شاہد خکان عباسی کو نیب نے گرفتار کر لیا ہے شاہد خکان عباسی اس گرفتاری سے بچ سکتے تھے لیکن شاہد خکان عباسی نے جان بوجھ کر ایسے حالات پیدا کیے کہ اسے گرفتار کر لیا جائے شاہد خکان کو نیب نے بلایا تھا اگر وہ نیب چلے جاتے اور نیب کے سوالات کے جواب دے دیتے تو یقیناً شاہد خکان کو نیب گرفتار نہ کرتی لیکن نہ تو شاہد خکان عباسی نیب گئے اور نہ ہی شاہد خکان نے زمانت قبل از گرفتاری کروائی اور اس کی وجہ یہ تھی کہ شاہد خکان عباسی ہر حال میں گرفتار ہونا چاہتے تھے شاہد خکان گرفتار کیوں ہونا چاہتے تھے اس کے موں کے الفاظ آگے چل کر آپ کو بتائیں گے ویڈیو میں آگے بڑھیں اس سے پہلے ایکسپوز ٹی وی کو لال بٹن دبا کر سبسکرائب کر لیں اس کے بعد جو بیل کا ایکون آتا ہے اس کو لازمی کلک کرنا ہے شاہد خکان عباسی کو نیب نے بھلایا تھا لیکن نیب آفیس جانے کی بجائے شاہد خکان نواز شریف سے ملنے جیل میں جا رہے تھے کہ نیب نے راستے میں شاہد خکان عباسی کی گاڑی کو روکا اور شاہد خکان کو گرفتار کر لیا گیا شاہد خکان نواز شریف سے بہت ضروری بات کرنے جا رہے تھے دوستو سب سے پہلے آپ کو وہ راست کی بات بتاتے ہیں جو شاہد خکان عباسی نواز شریف سے کرنے والے تھے شاہد خکان نواز شریف سے جیل میں مل کر کہنے والے تھے مریم نواز نے پہلے رانہ سنہ اللہ کو بکرا بنایا مریم نواز نے خود مخبری کر کے رانہ سنہ اللہ کو پکڑوا دیا اور اب مریم نواز مجھے بکرا بنا رہی ہے لیکن میں رانہ سنہ اللہ کی طرح کٹنے والا نہیں شاہد خکان مزید نواز شریف سے کہنے والے تھے مریم نواز نے اس پریس کونفرنس میں مجھے بٹھا کر اچھا نہیں کیا جس پریس کونفرنس میں مریم نواز نے جج ارشد ملک کی ویڈیو دکھائی اس پریس کونفرنس کے بعد نون لیگ اور حکومت کے دنمیان جو ڈیل ہونے کے جانسز تھے وہ بلکل ختم ہو چکے ہیں اور اس دن کے بعد اجنسز ان تمام لوگوں کے پیچھے پڑ چکی ہیں جو جو اس پریس کونفرنس میں مریم نواز شریف کے ساتھ بیٹھا تھا مریم نواز ایک ڈکٹیٹر کی طرح نون لیگ کو چلا رہی ہے اور نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ اور زیادہ مریم نواز کو بھرداشت نہیں کر سکتی دوستو یہ تمام باتیں کہنے جا رہے تھے شاہد خطان عباسی نواز شریف سے ایک جز بہ خوبی سمجھ لیجئے نواز شریف کی پچھلی حکومت میں کہنے کو تو نواز شریف وزیر آزم تھے لیکن وزیر آزم ہاؤس میں مریم نواز بیٹھ کر تمام تر وزیر آزم کے اختیارات کو استعمال کر رہی تھی اور نواز شریف صرف کہنے کو وزیر آزم تھے اب مریم نواز کے دل میں یہ بات کھٹک رہی ہے کہ میں وزیر آزم کے اختیارات تو استعمال کرتی رہی ہوں لیکن میرے ساتھ پرائم منسٹر لگنا چاہیے اور یہی مریم نواز کی خواہش نون لیگ کو برباد کر رہی ہے مریم نواز اپنے نام سے پہلے وزیر آزم لگانا چاہتی ہے مسلم لیگ نون کی تمام سینئر لیڈرشپ مریم نواز کی اس خواہش سے بہ خوبی واقف ہیں لیکن مریم نواز اپنی اس خواہش کو پورا کرنے کے لیے تحس نحس کر رہی ہے تمام مسلم لیگ کی سینئر لیڈرشپ اس سے تنگ آ چکی ہے اور اب وہ کسی نہ کسی طرح مریم نواز سے فاصلہ اختیار کرنا چاہتے ہیں اب آپ کو بہت اندر کی خبر بتاتے ہیں شاہد خکان عباسی نون لیگ کی سینئر لیڈرشپ کے ساتھ ایک پرائیویٹ میٹنگ میں بیٹھے تھے وہاں شاہد خکان عباسی نے مریم نواز کے لیے کچھ جملے بولے آپ کو وہ جملے بتاتے ہیں شاہد خکان کا کہنا تھا یہ ڈائن عورت ہم سب کو کھا کر رہے گی ہم سب کو اس ڈائن سے جان چھوڑانی ہوگی یہ الفاظ تھے شاہد خکان کے مریم نواز کے لیے اب آپ بہت خوبی اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نون لیگ کے اندر بھی مریم نواز کے لیے کتنی نفرت پائی جاتی ہے یہ تو کچھ اندر کی باتیں تھی اب بات کر لیتے ہیں شاہد خکان عباسی کی گرفتاری پر شاہد خکان عباسی کو مہنگی سی این جی ڈیل کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے شاہد خکان عباسی کو ایک ایک پیسے کا حساب دینا ہوگا قوم کے جو اس کی وجہ سے اس قوم کا ڈوبا ہے افیشلی طور پر کہا جا رہا ہے کہ شاہد خکان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کہ اس کے خلاف کوئی وعدہ ماف گواہ بن چکا ہے لیکن اصلیت یہ ہے کہ شاہد خکان عباسی کو ہو سکتا ہے کہ گرفتار نہ کیا جاتا لیکن شاہد خکان کو اس لیے گرفتار کیا گیا کیونکہ وہ اس پریس کونفرنس میں بیٹھا تھا جو مریم نواز نے جج ارشد ملک کے خلاف کی تھی مریم نواز کی وہ پریس کونفرنس ریاست کے خلاف جنگ کا کھلا اعلان تھا اور اس پریس کونفرنس میں جو جو بھی بیٹھا تھا آپ دیکھیں گے اس کے خلاف شکنجہ اور کسے گا شاہد خکان کی گرفتاری تو سی این جی کیس کو لے کر کی گئی ہے لیکن شاہد خکان سے یہ بھی پوچھا جائے گا کہ اس نے کس طرح پی آئی اے کو ڈبو کر ائر بلو کو فائدہ پنچایا حرام کا پیسہ کمانے والوں اور ریاست کے گھداروں کے خلاف جو موہم چلی ہے وہ رکے گی نہیں ابھی شاہد خکان اباسی اندر ہوا ہے مفتہ اسماعیل کے ورنڈ نگل چکے ہیں اور آن قریب آپ دیکھیں گے کہ پرویز کھٹک کو بھی گرفتار کر لیا جائے گا یعنی یہ اتصاب صرف نون لیگ کا نہیں میں اب تمام لوگوں سے گزارش کروں گا شاہد خکان اباسی نے مریم نواز کے لیے جو جملہ استعمال کیا یعنی یہ ڈائن ہم سب کو کھا جائے گی اور ہمیں اس ڈائن سے چھٹکارہ پانا ہوگا اس قسم کا جو جملہ استعمال کیا آپ اس کے بارے میں کیا سوچتے ہیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا اور ایکسپوز ٹی وی کو اگر ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو لال بٹن آرہا ہوگا آپ کے سامنے اس کو دبا کر ایکسپوز ٹی وی کو سبسکرائب بھی کر لیں اس کے بعد ایک نوٹیفکیشن یعنی بیل کا آئیکن آتا ہے اس کو لازمی کلک کرنا ہے